اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں متمیٹکس لیسن میں آج کا ٹاپک ہے ایکویشن آف ایلپس یہ ٹاپک فیڈرل، پنجاب اور بلوچستان بورڈ میں کلاس ٹویلپ چپٹر نمبر سکس کونک سیکشن سے لیا گیا ہے جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چپٹر نمبر ایٹ پیرابولا، ایلپس، اینڈ ہائپربولا کا ٹاپک ہے کپک میں یہ چپٹر نمبر ایٹ کونکس ٹو سے لیا گیا ہے آج کے لیکچر میں ہم سمجھیں گے ڈیریویشن آف سٹینڈرڈ فارم آف ایکویشن آف این ایلپس اور ایلپس سے متعلق مختلف ایلیمنٹس کو بھی جانیں گے آج کے ماتمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈز کی نومی سے بارویں جماعت تک ماتمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کونسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سو ساتھ ہم بات کریں گے سٹینڈرڈ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ میرے پاس کیا ہے اس کیس میں میجر ایکسس ہے میجر ایکسس ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ میرے پاس سب سے کم لیندھ ہو سکتی ہے سینٹر سے پروڈیٹ ڈیٹ کے سینٹر ایز ایڈ زیرو زیرو سینٹر جو ہے وہ اوریجن کے اوپر ہے دونوں کیسز کے اندر سینٹر جو ہے وہ اوریجن کے اوپر ہے اب یہاں پہ دیکھیں this is major axis اس کا مطلب ہے کہ you know if this is major axis تو سب سے کم جو length ہے وہ کیا ہے minor axis ہے اب آپ سوم کریں کہ major axis جو ہے major axis جو ہے یہاں سے لیں سیروس سنٹر سے لے کے یہاں تک جو length ہے وہ a ہے اس کا مطلب ہے let's say if this point is a then this point is a prime this point is a prime ٹھیک ہے this point is a prime ٹھیک ہے a prime کی length کیا ہو جائے گی اگر یہاں سے لے کے یہاں c سے لے کے اس تک کی length a ہے تو x axis کے اوپر y axis کے پروائز 0 ہوتا ہے تو a 0 آجائے گا اور یہ آجائے گا on negative y axis کی طرف ہے تو minus a 0 اس طرح یہاں سے لے کے یہاں تک کی length اگر b ہے ٹھیک ہے I'm talking about this length پہلے میں نے اس length کی بات کی ٹھیک ہے this length is یہاں پہ یہ length جو ہے وہ a ہے جبکہ یہ length جو ہے b ہے اس کا مطلب ہے یہ point b بن جائے گا اور یہ point بن جائے گا b prime b prime تو b prime کے جو b کے جو vertices ہو جائیں گے x axis y axis پہ x 0 y b ٹھیک ہے اور یہاں پہ x 0 and y minus b ٹھیک ہے تو یہ آپ کا minor axis آگیا ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو length ہے وہ semi major axis کی length ہے یعنی c سے لے کے a point تک کی جو length ہے وہ semi major axis ہے c سے لے کے a prime تک کی جو length ہے وہ semi minor axis ہے ٹھیک ہے semi minor axis ٹھیک ہے اس طرح سے zero سے لے کے center سے لے کے b تک کی جو length ہے semi minor سیمی میجر ایکسس سیمی یہ بھی I mean this is also سیمی میجر ایکسس جبکہ یہ کیا ہے سیمی مائنر ایکسس اور یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس یہ بھی سیمی مائنر ایکسس کے لانتا ہے ٹھیک ہے اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو جو آپ کا میجر ایکسس ہے that is a long x ایکسس وہ کیا ہے ایکسس اس لیے میں اس کو ہوریزونٹل ellipse کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس کی کوئیزن میرے پاس کیا بنے گی x square ٹھیک ہے چونکہ center zero پہ ہے تو I am not going to subtract anything from x center zero پہ ہے تو x square اور جو میجر ایکسس ہے اب کس کے لاؤں گا ہے x axis کے لاؤں گا ہے اور میجر ایکسس کو ہم اے کر رہے ہیں تو x square over a square plus y square اور y بھی چونکہ اس کا center zero پہ ہے تو y سے بھی کچھ سیمی مائنر ایکسس کے لانتھ بھی ہے تو b کا square is equal to 1 is equal to 1 یہ آپ کے پاس ہے جی standard form of horizontal ellipse standard form of horizontal ellipse اسی طرح سے اگر آپ a standard form of vertical ellipse کے اپرا آئے تھے تو یہ vertical ellipse ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو اب میجر ایکسس along y-axis ہے میجر ایکسس along کیا ہے y-axis اس کا مطلب ہے اب یہ length جو ہوگی یعنی یہ جو length ہے this length is a اور یہ جو semi-minor جو minor axis ہے وہ کیا ہو جائے گا یعنی semi-minor axis this is b this is b اس کا مطلب ہے اب یہ point آپ کا a ہے جو کہ ہے zero a کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو point ہے یہ point b ہے جو کہ ہے zero minus a کے اوپر جبکہ جو minor x semi-minor axis کا point b ہے this is at b0 ٹھیک ہے اور جو semi-minor axis کا other point b prime ہے وہ ہے جی is b minus b اور zero minus b اور zero ٹھیک ہے so یہ آپ کی length of semi-minor axis ہے یہ length of other semi-minor axis ہے یہ length of semi-major axis ہے یہ length of semi-major axis ہے یہ length of semi-major axis ہے ڈاؤنورڈ ٹھیک ہے this is center b اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو equation یہ form جو اس کیا ہے وہ بنے گی x square اب x square کے long کیا ہے x square کے long تو جو ہے وہ minor axis کا مطلب ہے x square اور a square کے بجائے اب کیا ہو جائے گا b square plus y square اور y axis کے long کیا ہے major axis y square اور a square is equal to one is equal to one چونکہ یہ آپ اگر اب دیکھیں تو یہ major and minor axis پہ جو ہے وہ equation اس کے accordingly ہم equation کو change کرتے ہیں اس کے accordingly ہم equation کو change کرتے ہیں for example جیسے ہم نے یہاں پہ بات کر لی اور جیسے ہم نے اس اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اگر میرے پاس ایک equation ہے جیسے 9x square 9x square plus 4y square is equal to 36 is equal to 36 اب مجھے بتانا ہے کہ یہ کس type of ellipse کو represent کرے گی کس type of ellipse کو represent کرے گی horizontal یا vertical تو definitely میں سب سے پہلے اس کو organize کروں گا ایک form میں لے کے آنگا definitely میں کیا کروں گا dividing both side by 36 because مجھے یہاں پہ 1 چاہیے I need 1 here ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے 1 چاہیے میں اس کو بھی جو ہے وہ 36 سے divide کر دوں گا اس کو بھی 36 سے divide کر دوں گا اس کو بھی 36 سے divide کر دوں گا تو 9x square over ہو جائے گا 9 4s are 36 9x square plus x square 4 plus y square اور 4 9s are 36 over 9 is equal to 1 is equal to 1 اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو مجھے square form میں لکھنے ہیں اس کو مجھے square form میں لکھنے ہیں جو denominator ہیں دونوں کو square form میں لکھنا پڑے گا that means x square over 2 کا square plus y square over y square over 3 کا square is equal to 1 is equal to 1 اب دیکھیں جو بڑا digit ہے وہ کس کے اندر آ رہا ہے وہ definitely y کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے چھوٹا digit x کے اندر آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں چھوٹا digit ہمارے پاس x کے اندر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا semi minor axis ہے this is the length of semi minor axis this is the length of semi major axis اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ellipse بنے گا وہ definitely اگر میں اپنے axis draw کر لوں ٹھیک ہے چلیں اگر میں اپنے axis draw کر لوں this is my y axis this is my x axis تو اس case میں میرے پاس جو shape بنے گی x square over 2 square plus y square over 3 square وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی تھوڑی میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے مجھے دیکھیں x مجھے رکھنا ہے 2 ٹھیک ہے x مجھے رکھنا ہے 1 and 2 ٹھیک ہے یہ اس طرح سے 1 and minus 2 ٹھیک ہے اور y مجھے رکھنا ہے 3 1, 2 and 3 اس طرح سے 1, 2 and 3 ٹھیک ہے یہ minus 3 ہے یہ plus 3 ہے جو کہ y axis کے long ہے تو definitely میرے پاس جو یہ shape بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو شروع کر دوں ٹھیک ہے like تھوڑا سا میں اس کو ادھر سے کروں گا اور یہاں سے اس طرف یہ جائے گا اور یہاں سے اس طرف جائے گا تو یہ اس طرح کی shape جو ہے ہمارے پاس بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے sorry almost یہی چلیں یہ ہی ہمارے پاس shape ہے یہ ہمارے پاس بن رہا ہے ellipse بنے گا اس case میں جو کہ کیا ہے vertical ellipse ہے تو ہم basically جو minor axis اور major axis اگر major axis دیوائیڈ ہو رہا ہے x-axis اگر major axis جو ہے وہ آپ کا x-square کے نیچے ہے تو definitely وہ horizontal ellipse ہوگا اور اگر major axis جو ہے وہ y-square کے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ minor axis کے طور وہ basically آپ کا vertical ellipse ہوگا ہم بات کریں گے basic terms associated with ellipse یعنی کیا وہ terms ہیں جو ellipse ہم اس کا یہاں پہ reference دیں گے فرس کریں میں یہاں پہ ایک line ڈراؤ کرتا ہوں اب اسم کریں کہ ہمارے پاس کچھ بھی picture ڈراؤ صرف ہم یہاں سے start کریں this is the line یہ میرے پاس line ہے straight line ٹھیک ہے اب اس line پوائنٹ ہے جو کہ اس line کے اوپر لائے نہیں کرتا for example that lies here this point is f prime یہ point f prime اب definite line کو definition ہوگی یہاں سے مجھے next کیا کرنا ہے مجھے point f سے line پر ایک perpendicular throw کرنا ہے اور let's suppose line کو point z prime پر meet مجھے line کو اس پرائم اگر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ لوں a such that such that a prime to f a prime to f prime جو ratio ہے a prime f prime کی جو ratio ہے a prime z prime کے ساتھ a prime z prime کے ساتھ وہ less than 1 or greater than 0 that means z to a prime یعنی یہ one ہو ٹھیک ہے تو this should be less than 1 اس کو کہتا ہوں let's suppose that is e that is e اس کا مطلب a prime f distance e equal or a z prime one equal so this means a over one because e less than 1 is e stands for eccentricity here اب یہ definition of ellipse جو ہم نے start میں پڑی تھی que ellipse میں eccentricity where eccentricity greater than zero and greater than zero چلیں جی اب آپ نے اس کا مطلب ہے اس point f کے long میں تمام وہ points لے لوں جن کی ratio e over 1 ہی آئے گی جو کہ ہم نے یہاں پہ fix کر رکھی ہے ایک particular ratio یہاں پہ point لے رہیں ٹھیک ہے یہ چلیں اس طرح سے کر لیں ٹھیک ہے بلکہ یہاں پہ point لے رہیں یہاں پہ point لے لیں all long جو بھی point لیں گے اور یہاں perpendicular throw کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے like this way ٹھیک ہے ان تمام points کو جب میں connect کر دوں گا تو I'll get a shape جو کہ میرے پاس کہلائے ellipse دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھنے کا پہلے ہم وہ methods identify کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں میں x 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 this is the origin اس کو میں center کہہ رہا ہوں اب center سے میں ایک certain distance پہ جیسے میں right side پہ point لیا ہے prime is it distance پہ جتنا distance یہ ہے ھیک ہے اتنی distance میں مجھے left side پہ بھی i mean right side پہ بھی جیتنا میں left side پہ distance لیا تو نہیں right side پہ بھی لینا ہے جیسے اس کو میں connect کرتا ہوں اس کو میں connect کرتا ہوں اس f کو میں connect کرتا ہوں b کے ساتھ اس طرح سے b کو میں یہاں سے connect کرتا ہوں f کے ساتھ تھوڑی میں straight line draw کرنا چاہا رہا ہوں point f کے ساتھ اب let's say this distance is a and this distance is b اب جب a plus b کر center سے چاروں طرف اس center سے چاروں طرف وہ تمام points لے لوں جب میں ان کو f کے ساتھ connect کروں اس point کو f کے ساتھ connect کروں اور f کے ساتھ connect کروں تو میرے پاس a plus b جو ہے وہی constant length بنے جو یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے تمام یہ points اگر میں ان کو join کر دوں تو میرے پاس shape بنے گی ellipse بنے گی تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ elliptical shape بنا ڈالی ہے یہاں پہ دونوں طرح سے definitions کو دیکھتے ہوئے میں یہاں پہ ellipse بنا دیا ہوئے اب elliptical shape ہمارے پاس آئی اس میں دیکھیں this is کرنا چاہتا تو definitely میں اس کو دو طرح سے کا سکتا اگر آپ دیکھیں تو اس کو میں vertically بھی کٹ ہوں گا اگر vertically کٹ ہوں تو یہ half of the ellipse کے ساتھ ساتھ سمیترک ہو جائے گا یعنی ایک جیسا ہو جائے اس کا مطلب ہے میرے پاس یہ کیا کہلاتی ہے this is called axis یہ کیا کلاتی ہے axis of ellipse یہ جو line segment آپ کو نظر آ رہے this is called axis of ellipse اس طرح سے ایک اور بھی axis ہے اگر میں ہوریزونٹ بھی کٹ کروں تو اپر اور لور پارٹ میں یہ symmetrically divide ہو جائے گا اپر اور لور پارٹ میں یہ symmetrically جائے تو this is also called axis اس کا مطلب ہے ellipse کے اندر دو axis ہیں اب دو جو axis ہیں اب اس میں جو بڑے والا axis ہے اور جو چھوٹے والا ہے اس کا مطلب ہے this is major axis this is major axis major axis and this is minor axis this is minor axis this is minor axis this is minor axis major axis and minor axis اب وہ points جہاں پہ axis ellipse کو cut کرتے ہیں وہ point کراتے ہیں vertices اب چار جگہ پہ cut کر رہے ہیں for example اگر آپ دیکھیں تو c یعنی جو major axis ہے وہ ellipse کو یہاں پہ بھی cut کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی cut کر رہے ہیں اب لیٹ سے اگر یہ length آپ کے پاس a length ہو تو definitely جو یہ point a ہے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا a ordinate 0 because x x x 0 اس طرح سے اگر یہ point لی تو اس پہ کیا ہو جائے گا minus a ordinate 0 ٹھیک ہے اس طرح سے minor axis ہے ellipse کو دو point پہ touch کر رہے ایک point یہ ہے ایک point یہ ہے so these are also called vertices minor vertices ہیں یہ اگر یہ length is a b if this length is a length b ہو جائے گی تو definitely یہ b جو vertex بن جائے گا abscissa 0 ordinate b اور b prime ہو جائے abscissa 0 ordinate minus b minus b تو یہ تو ہم نے major اور minor axis کی بات کر لی اس کا مطلب ہے اگر مجھے major axis کی equation لکھنی ہے to major axis کیا ہے y is equal to 0 major x x x x 0 because x 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 کیا ہو جائے x equal to 0 because minor axis x x 0 y can take any value in this ellipse کی بات کر رہے ہیں تو definitely minor axis کیا x equal to 0 تو major x اور minor x کی equation بھی آگئی ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے vertices بھی بنا دی ہم نے length of major axis length of minor axis بھی بنا دی ہم نے center کی بھی بات کر لی اب focus کی بات رہے گی تو focus basically اگر آپ دیکھیں تو let's say these two points are called for side ٹھیک ہے ہم اس کے اندر focus بھی دو ہیں اس کے اندر focus بھی دو ہیں ایک focus یہ ہے اور ایک focus یہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance ہے this distance is اگر یہ distance ہمارے پاس ہو c تو focus کس کے اقل ہو جائے گا c اور یہ 0 c 0 اور یہ focus ہو جائے minus c 0 minus c and 0 ٹھیک ہے minus c and 0 اسی طرح سے اگر آپ ڈریکٹرکس ہی بات کریں تو جیسے یہ ڈریکٹرکس ہی اسی طرح سے میں اس طرح کا ڈریکٹرکس اس طرح بھی ڈریکٹرکس ہوں تو اس کے اندر ڈریکٹرکس بھی ہمارے پاس دو آرہ ہیں ڈریکٹرکس بھی ہمارے پاس دو آرہ ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں کی تھی جو آپ کے پاس ڈریکٹرکس ہوتے ہیں this ڈریکٹرکس is equal to x is equal to plus x is equal to x is equal to plus a over e اور یہ ڈریکٹرکس تھا x is equal to minus a over e minus a over e a is the length of semi major axis length of semi major axis and e is eccentric centricity تو یہ ہم نے equation draw کی تھی اسی طرح سے آپ فوسائی کو دیکھیں تو فوسائی کو بھی ہم نے different انداز میں define کیا تھا ہم نے کہا focus minus c kis equal hooga c kis equal hooga a e a times e plus a times e e in terms of a and e and e focus in terms of minus a to focus c these are called focal cords لیکن وہ focal cord جو perpendicular to major axis this is called latest rectum this is called latest rectum these are ends of latest rectum this is l and this is l prime l prime ends of latest rectum is this is also ends of latest rectum this is let's say m and this is m prime this is m prime and this is length of latest rectum and these are called end points of latest rectum length of latest rectum length of latest rectum each length length is equal to m and m prime length length is here to be square over a equal to b be square over a and here to continue to continue and see vertical vertical which has ellipse ہوگا اس کے case میں یہ تمام definitions کس طرح سے define کی جائیں گے